بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں باغبانی سے متعلق میکزین میں آرٹیکلز لکھتی ہوں میرے کافی سارے آرٹیکلز ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے تمام ساتھی ان آرٹیکلز سے فائدہ اٹھا سکیں لیکن بہت سے ساتھی اردو نہیں پڑھ سکتے اسی لئے میں نے ان آرٹیکلز کو ویڈیوز میں شیئر کیا ہے اس سے پہلے بھی میں ایک آرٹیکل پر ویڈیو بنا چکی ہوں آپ ویڈیو کی پلی لسٹ میں جا کر میکزین آرٹیکل میں اسے سرچ کر سکتے ہیں آج کا جو آرٹیکل ہے وہ گھریلو اور نامیاتی خات کے اوپر ہے اپنی سبزیوں کے لئے گھر میں خود خات کس طرح سے بنا سکتے ہیں زمین کی زرخیزی بڑھانے کے لئے مختلف اقسام کی خادوں کا استعمال ضروری ہوتا ہے خاد میں دیگر کارامت اشیاء کے علاوہ نائٹوچن کے مرقبات بھی موجود ہوتے ہیں جب پودوں کو پانی دیا جاتا ہے تو یہ مرقبات پانی میں حل ہو جاتے ہیں اور پھر پودوں کی جڑیں ان کو چوس کر تنی شاخوں اور پتوں وغیرہ تک پہنچا دیتی ہیں جانوروں کی فضلے سے جو خات خط بخط بن جاتی ہے اس کی مقدار محدود ہوتی ہے وہ زمین کی تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی لہٰذا بعض کیمیائی مرقبات مصنوعی خاد کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جن کے زیلی اثرات انسانی جسم پر مزرد عمل پیدا کر سکتے ہیں البتہ نامیاتی خاد کی تیاری سے اس خرابی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے جس میں قدرتی طور پر نائٹوچن کے مرقبات حل ہو جاتے ہیں اور پودوں کو غزائیت فراہم کرتے ہیں گھریلو باغبانی کے لیے خاد اپنے گھر میں خود ہی تیار کریں ہمارے گھروں میں روزانہ ہی مختلف اقسام کا کچھرا جمع ہو جاتا ہے اس کچھرے کی ایک بڑی مقدار کچن سے نکلنے والا کچھرہ ہے اگر ہم اس کچھرے کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے اپنے گھر میں ہی اپنے پودوں کے لیے خاد تیار کریں تو یہ خاد مارکٹ میں ملنے والی خاد کے مقابلے میں زیادہ مفید اور بہتر ہوگی اس طرح سے جو خاد تیار کی جاتی ہے اسے اورگینک کمپوسٹ کا نام دیا گیا ہے اورگینک کمپوسٹ یا نامیتی خاد بنانے کے لیے دو طرح کا کچھرہ استعمال ہو سکتا ہے نمبر ایک تازہ یا ہرہ کچھرہ نمبر دو سوکھا ہوا یا براؤن کچھرہ تازہ یا ہرے کچھرے میں گلی سڑھی سبزیاں یا پھل سبزیوں کے پتے ڈنٹھل چائے کی استعمال شدہ پتی کافی باسی چاول خراب دودھ دہی گارن سے نکلنے والی غاز پھوس پتے پرانے مسالے جلے ہوئے کھانے جن میں آئل کا استعمال نہیں کیا گیا ہو یہ سب چیزیں شامل ہیں نمبر دو سوکھے ہوئے اور براؤن اشیاء میں گھاس پوس سوکھے ہوئے پتے لکڑی کا برادہ اگبار کا کاغذ گتہ بھٹے کے چھلکے اور اس کے خالی خول سوکھے ہوئے پھل اور سبزیاں مونگ پھلی کے چھلکے انڈے کے چھلکے پودوں کی جڑیں بیکار عدویات پالتو پرندوں کے دڑبوں سے نکلنے والا کچھرہ ٹی چھوپے پرس شامل ہیں کوئلہ اور اس کی راگ رنگین کاغذ بیمار اور فنگس لگے ہوئے پودے کتے اور بلے کی گندگی گھریلو نامیاتی خات کی تیاری میں استعمال نہ کی جائے ان چیزوں سے خات کی کوالیٹی خراب ہو سکتی ہے اور پودوں کے لئے بھی نقصان دے ہیں نامیاتی خات کی تیاری گھریلو نامیاتی خات بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں زمین کے کسی کونے میں دو سے تین فٹ گہرا گھڑا کھوٹ کر پتوں سبزیوں پھلوں کے چلکے جمع کرتے جائیں جب گھڑا بھر جائے تو مٹی کی موٹی تہہ لگا دیں اور اوپر سے گھیلا کرنے کے لئے پانی ڈال دیں تین سے چار مہینے میں خات تیار ہو جائے گی آج کل ہر گھر میں کچھی زمین میں اثر نہیں ہوتی اس لئے نامیاتی خات تیار کرنے کا ایک اور آسان طریقہ کوئی بھی بڑا مٹی یا پلاسٹک کا بردن لے لیں اس مقصد کے لئے ناقابل استعمال پانی کا کولر یا پرانی ٹینکی بھی لے سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو بڑی پلاسٹک کی بوری تو ہر جگہ مل سکتی ہے اس میں بارک سراغ بھی ہوتے ہیں جو کہ خات کی تیاری کے لئے اہم ہیں اگر کوئی بڑا بردن لیا ہے تو اس میں ڈریل مشین سے سراغ کرنا ہوں گے سراغ کی وجہ سے بردن کے اندر آکسیجن کی کمی نہیں ہوگی جس سے خات سڑنے اور کیڑے پڑنے سے محفوظ رہے گی اب اس بردن یا بوری جس میں خات بنائی جا رہی ہے اس کے اندر تین حصے براؤن چیزوں کا اور ایک حصہ ہری چیزوں کا ڈالیں گے اوپر سے مٹی کی تہہ لگا کر پانی ڈال کر ڈھک دیں گے پانی ڈالنے سے بیکٹیریا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور ان اجزہ کو توڑ کر نائیٹو جن کے مرقبات میں تبدیل کر دیتے ہیں اب اس کو دھوب میں رکھا جائے اگر بارش ہو جائے اور ان اجزہ کے اندر بارش کا پانی پہنچ جائے تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کی کڑک سے ہوا میں موجود نائیٹو جن کے ضررات ٹوٹ کر پانی کے ساتھ نیچے آ جاتے ہیں اور جب یہ پانی اس کھات کے اندر جاتا ہے تو دیگر اجزہ کے ساتھ مل کر نائیٹو جن کے زیادہ موثر مرقبات بنا لیتا ہے جو کہ قدرتی نامیتی کھات کا اہم جز ہیں لیکن یہ خیال رہے کہ پانی اتنا نہ دیا جائے کہ کھات کے اجزہ گل جائیں ضروری ہے کہ اس کو ڈھاپ بھی دیا جائے اور ہر پندہ دن بعد اس کو ہلایا جائے مکس کیا جائے تقریباً تین سے چار ماہ میں آلہ کالیڈی کی کھات تیار ہو جائے گی اگر اس کی رنگت کالی یا براؤن ہو جائے یہ بھربری ہو جائے کسی قسم کیس میں بھونا ہو تو یہ تیار ہے کھات تیار کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے اگر کھات کے ان تمام اجزہ کو کوٹ کر یا پیس کر ڈالا جائے تو ایک ہفتے میں ہی خات استعمال کے قابل ہو جائے گی آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک بھی کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اب نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ